بیوروکریٹس کے معاملے جو ہیں وہ بھی اپنا اس طرح کا اعتصاب جو بادنوانی کے ہیں جہاں پہ کہ فوجداری ریپرکشنز ہوتے ہیں کرمنل کونسیکوینسز ہوتے ہیں کرائیم کے کونسیکوینسز ہوتے ہیں تو وہ معاملات جو ہیں وہ مختلف عدالتوں میں جاتے ہیں اور اگر ان کے معاملات پرسو نہ کیے جا رہے ہوں سیاستدانوں کے اگر بادنوانی کے ایشیوز جو ہیں ان کو ڈورمنٹ رکھا جائی ہیں پرسو نہ کیے جائی ہیں بیوروکریٹس کے تو ہمیں پتہ ہے پچھلے اتنے سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ بہت ایکٹیو ہوتی ہے اور وہ پھر کہتی ہے کہ ان کے معاملات جو ہیں وہ بھیجوائی جائیں نیپ کو اور نیپ کو بھی پھر ڈیریکشنز دی جاتی ہیں بیوروکریٹس کے خلاف بزراء کے خلاف کہ آپ ان کو چلائیں تو لہٰذا اس بادنوانی سے مبرہ کوئی بھی نہیں ہے اگر کوئی کرتا ہے تو پھر اس کو بھگتنا تو پڑے گا اس کا اعتصاب ہوگا اور ایک اعتصاب اکروس دو بورڈ ہے لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جج صاحبان جو ہیں انہوں نے کافی حد تک اعتصاب جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیا ہوئے وہاں پہ وہ خود اعتصابی کرتے ہیں اگر ہم انصاف کے تقاضوں کو سامنے رکھیں تو پھر اگر ججز اپنی خود اعتصابی کرتے ہیں اور کوئی اور ادارہ ان کی اعتصاب نہیں کرتا یا کرنے نہیں دیتے تو پھر باقی اداروں میں بھی خود اعتصابی ہونی چاہیے پھر بیوروکریٹس جو ہیں وہ بھی خود اعتصابی کر لیا کریں اور جو ہمارے سیاست دان ہیں یا پارلمنٹیرینز ہیں وہ بھی خود اعتصابی کر لیا کریں لیکن ساماؤ ایسا ہوتا نہیں ہے اور کیونکہ انصاف کا ترازو ہوگر سامنے رکھیں اور آئین کے بہت ساری شکھیں رکھیں جس میں خاص طور پر ڈیو پروسس شامل ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ قانون جو ہے سب کو ایک ہی طرح سے اپلائے کرے گا اور کسی کو استثناء بھی نہیں ہے تو سمحا ہو آج کے پاکستان میں میری کچھ تحفظات ہیں عدلیہ کے ڈسیئن میکنگ میں خاص طور پر جہاں پر کہ جج ساہوان کی جو میس کانڈکٹ کے زمرے میں جو چیزیں آتی ہیں وہاں پر جو انہوں نے سپریم جیڈیشن کانسل بنائی ہے سپریم جیڈیشن کانسل تقریباً ایک ڈورمنٹ سی چیز ہو گئی ہے اور وہ بلکل اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ابھی بڑی ریسنٹلی ایک سابق چیف جسٹس کا معاملہ آیا سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن میں آرٹیکل وان ایٹی فور تھری میں یہ جج صاحب ہیں سابق چیف جسٹس شاہب نصار صاحب ان کا معاملہ آیا اور جب وہ پہلے سپریم جیڈیشن کانسل میں آیا تو انہوں نے کہا کہ جو جج ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کے خلاف اب نہیں پروسیڈ کر سکتے اور اس پہ انہوں نے کہا دیا کہ یہ معاملہ انفرکچس ہو گیا اور جب اس پہ ایک پیٹیشن فائل کی گی لیٹلی تو وہ پیٹیشن بھی غالباً اس پہ کوئی فیصلہ صادر کر دیا ہے لیکن ابھی ڈیٹیل فیصلہ میری نظر سے نہیں گزرا آئین میں اس بارے میں بالکل کوئی ایسا اپھام نہیں ہے آئین میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی جج جو اپنی کپیسٹی کھو جائے فیصلہ کرنے کی یا کوئی اس کی کوئی منٹل کنڈیشن ہو جائے کانسل اس کو اس منصب سے اٹھا سکتی ہے اور دوسرا لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ میس کانڈٹ کا مرتقب پائے جائے تو پھر بھی اس کے منصب سے اٹھایا جا سکتا ہے اور اس کے جتنے بھی پرکس وغیرہ ہیں سارے وہ ختم کیے جا سکتے ہیں تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اور وہاں یہ تفریق نہیں کی گئی کہ اگر جج صاحب ریٹائر ہو جائیں یا سرونگ رہیں پروسیڈنگز تو کسی وقت بھی ان کے خلاف ہو سکتی ہیں اس طرح کی کوئی ممانعت آئین میں نہیں ہے کیونکہ آئین میں جس چیز کو پنشیبل قرار دیا گیا ہے یا جس چیز کی وجہ سے ان کے پرکس اور سیالویز وغیرہ پینشنز وغیرہ ختم ہو سکتی ہیں وہ وہ مس کانڈکٹ ہے جو انہوں نے اس وقت کیا تھا جب وہ جج تھے تو اس میں صرف ایک ہی ٹیسٹ ہے وہ یہ دیکھنا ہی ہے کہ جب وہ جج تھے تو کیا ان کے خلاف پروسیڈنگز ہو سکتی تھی تو اگر ہو سکتی تھی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ریٹائر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ایک دوسرا طریقہ ہم نے دیکھا لیٹری کچھ فیصلے ماضی میں بھی ہوئے کہ وہ ججز جو ہیں وہ بڑے آرام سے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہم استیفہ دیتے ہیں یہ بھی ایک رستہ بان گیا ہے کہ آپ نے بہت ساری وائلیشنز کی آپ نے کوڈ آف کنڈکٹ کی اور آپ نے بہت ایسٹس بھی بنایا ہے سب کچھ کیا لیکن آپ نے استیفہ دیا تو پھر آپ کو وہ جو ہیفٹی پینشنز ہیں جو ججز کو ملتی ہیں وہ بھی آپ کو ملیں گی وہ آپ کی با آپ کے بعد آپ کی ویڈو کو پھر ان کی بیٹی کو پھر اس طرح سے تو وہ تو تقریباً پوری فیملی جو ہے وہ سیکیور ہوگی فوریور تو یہ ساری جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ پبلک ایکس چیکر پہ بہت بوجھ ہے تو اگر کسی نے کسی وقت بھی کوئی مسکانڈکٹ کا مرتبع ہوتا ہے تو پھر چونکہ خود اتصاب دی یہ عدلیہ ہی نہیں اتصاب کرنا ہے تو ان کو پھر چاہیے کہ ان کا اتصاب جو ہے وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق کرے اور اس چیز کو اتنا لائٹلی نہ لیا جائے کہ بہت سارے ججز صاحبان وہاں بیٹھ کے تو بڑے ارام سے ملک میں کھلوار بھی کریں وہ اداروں میں انفلٹریٹ بھی کریں اور مختلف داروں کو کنٹرول کریں ریگولیٹ کریں تو یہ چیز جو ہے یہ بالکل قانون اور آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اور پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ لیٹلی ہم نے دیکھا کہ ایک اور ججز صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے محسن کیانی صاحب تو ان کے بارے میں بڑے سنگین الزامات جو ہیں ابھی منظر عام پہ آئے ہیں جس میں ایک لمبی لسٹ ہے ان کی فیملی کے ٹریولز کی جہاں پہ کہ بڑے تھوڑے عرصے میں صرف ان کے ٹریولز کی جو اخراجات ہیں وہ تقریباً چھے کروڑ کے قریب بنتے ہیں چھے کروڑ کے قریب ان کے صرف ٹریول اخراجات ہیں اور ان کے جو ایسٹس میں اضافہ ہوا ہے وہ اتنا محمد ہے اتنا زیادہ ہے کہ اس چیز پہ بھی ایک خاموشی سی نظر آرہی ہے جی 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 بیٹھ جائے جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بہت بڑے یعنی الزامات ہیں کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہیں کہ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سارے الزامات یہ سچ ہیں یا یہ صحیح ہے یا غلط ہے اس پہ میں اس وقت نہیں جا رہا لیکن جب اس طرح کے الزامات آ جائیں تو میں یہ توقع کرتا ہوں سپریم کوٹ سپریم جیڈیشل کاؤنسل سے کہ وہ جلد از جلد ان معاملات کو منطقی انجام تک پہچائیں اگر ایک جج نے کچھ نہیں کیا اس کا کوئی قصور نہیں ہے اس کے خلاف ایک جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں تو وہ اس طرح کی جو کمپلینٹس فائل ہوتی ہیں سپریم جیڈیشل کاؤنسل میں اس کو ختم کر دینا چاہیے ریزنز دے کے داخل دفتر کر دیں لیکن اگر کچھ کیا ہوا ہے تو اس میں پیشرفت کریں لیکن یہ کہ اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں اور اس میں ون وے اور دی ایدر آپ فیصلہ ہی نہ کریں اس کو التواہ میں ڈال دیں تو یہ اختیار تو کسی کو بھی نہیں ہے سپریم جیڈیشل کاؤنسل کو بھی نہیں ہے اور ابھی لیٹلی آپ نے دیکھا کہ کچھ ویڈیو لیکس آئیں اور ان میں کچھ ویڈیو لیکس جو تھیں سوری آڈیو لیکس آئیں اور وہ آڈیو لیکس جو تھیں وہ بھی کچھ جیج صاحبان کے بارے میں تھی جس سے کہ یہ تاثر ملتا تھا کچھ اس طرح کا ایویڈنس آیا ان کے قریبی رشتہ داروں میں کا اور ان کے لوگوں کا جن کو وہ جانتے تھے جس سے کہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے جیڈیشل سسٹم میں منپلیشن کی اپنی مرضی کے بینچز جو ہیں وہ بنائے تو یہ ساری چیزیں ہیں اور پھر حکومت نے بڑی ایک جائز چیز کی انہوں نے کمیشن قائم کیا اور کمیشن جو تھا وہ انہی جیجز کے جن کے بارے میں یہ آڈیو لیکس تھیں انہی کے برادر جیجز کا کمیشن بنایا گیا جس میں ایک سینئر موس جیج سپریم کورٹ کے ان کو شامل کیا گیا دو چیف جسٹسز جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے ان کو شامل کیا گیا لیکن اپنی مرضی کے بینچز بنا کے تو وہ کمیشن جو ہے اس کو بھی خیر سے غیر فعال کر دیا گیا تو اگر اسی طرح سے آئندہ ہم نے اپنا نظام چلانا ہے تو کیا ہم ملک کو اینارکی کی طرف دکھیلنا چاہتے ہیں کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ اتصاب سے تو کوئی مبرہ نہیں ہے کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے کرپشن اگر کوئی کرتا ہے تو کریمنیلٹی سے کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ بیوروکریٹس کو اس طرح کا کوئی استثناء نہیں ہے بڑے سے بڑا عددار جو ہے اس کو بھی استثناء نہیں ہے ماسوائے صدر کے اور گورنرس کے وہ بھی تب تک جب تک کہ وہ اپنے عدے پہ ہیں جس وقت وہ اپنے عدے پہ نہیں رہنگے وہ بھی ٹرائے ہو سکتے ہیں اور اب رہا بات افواج پاکستان کی تو افواج پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے بہت سے رفقہ اکار کو آرمی ایک کے نیچے بھی ٹرائے کیا اور ان کے معاملات جو ہے جو وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو نیاب نے بہت سے کیسز ان کے خلاف کیے اور ان کو بھی پایا تکمیل تک پچھایا تو کسی کو استثنہ نہیں ہے کیا جاج صاحبان کو کوئی استثنہ ہے تو قطن نہیں ہے آئین میں بھی نہیں ہے اور ان کو کسی قانون میں بھی نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جب تک کہ ہم اپنی تمام اداروں کو ہم اعتصاب کے دائرے میں یکسانیت کے ساتھ لے کے نہیں آئیں گے تب تک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہم قانون کی حکمرانی کو قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے تو اسی زمن میں آج کی یہ پریس کانفرنس جو تھی میں نے رکھی تھی تاکہ ایک تو ہم قوم سے شیئر کر سکیں کہ ہمارا یہ ریزولو ہے کہ جتنے دن بھی ہماری یہ حکومت ہے جب تک کہ اسیمبلی مدد پوری نہیں کرتے انشاءاللہ تب تک ہم کوشہ رہیں گے کہ آئین کا اور قانون کا اطلاع کو سب پہ ہو یکسانیت سے ہو اور اگر کوئی ادارہ اس چیز میں ساتھ نہیں دے رہا آئین کا یا حکومت کا تو ہم قوم کو اس کے بارے میں بھی بتائیں سارے ادارے کو تو میں نہیں کہوں گا لیکن چند لوگ جو ہیں ایک خاص ادارے میں وہ لگ رہے جیسے وہ ہی سارا کنٹرول کر رہے ہیں تو اسی لیے دو قوانین بنایا گیا بڑے اچھے ایک پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ بنایا گیا ٹوینٹی ٹوینٹی تھری کا دوہزار تئیس کا اور وہ اسی لیے بنایا گیا تاکہ سپریم پورٹ کو امپاور کیا جائے اور وہاں پہ جو بینچز ہیں کسی فرد وحد کی مرضی سے نہ بنے بلکہ سارے ججز جو ہیں وہ مل کے اپنا فیصلہ کریں مجورٹی سے فیصلہ کریں کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے چیف جسٹسز نے اپنی مرضی کے بینچز بنا کے تو بہت زیادہ انہوں نے کوٹس کو انوال کر دیا اس چیز میں جس کا نام بھی میں نہیں لینا چاہتا لیکن مجبوری لینا پڑھا ہے جس کو کہ ہم کہتے ہیں جوڈیشلائیزیشن آف پولٹیکس یا پولٹیکل انجنئرنگ تو ہمیں بالکل اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہمارے جج سائبان جو ہیں وہ اس طرح کے سیاسی معاملات میں نہ علچیں بلکہ وہ اپنے جو اتنا بڑا بیک لاغ ہے اس کو سوٹ اوٹ کریں اور لوگوں کو انصاف مہیا ہو اور اسی لیے یہ اچھے قانون بنائے گئے پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کوئی بھی شک آپ سب نے پڑھی ہوگی اس پہ بھی آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کسی ایک شک میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آئین کی کسی شک سے متصادم ہو اور یہ جو ریویو کا جو قانون آیا ہے جس پہ بہت ہیر سپلٹنگ ہو رہی ہے اس پہ بھی میرے بہت تحفظات ہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ آرٹیکل ون ایٹی فور تھری میں جب سپریم کورٹ فیصلے کر دیتی ہے تو بہت سے لوگ جو پارٹی نہیں ہوتے اس میں یا جن کے خلاف فیصلے ہو جاتے ہیں ان کو کوئی رائٹ آف اپیل ہی نہیں ہے تو یہ ون ایٹی فور تھری کی حق تک یہاں پہ لفظ ریویو کا بھی لگایا گیا اپیل کیا بھی لگایا گیا اس میں ایک ہیر سپلٹنگ شروع ہوئی اور وہاں پہ امپریشن یہ دیا گیا ہے جیسے کہ خدا نہ ہستا یہ قانون جو پارلیمان نے بنایا ہے یہ متصادم کا شکار ہو گیا آئین کے ساتھ تو ساری دنیا کی عدالتیں جب بھی کوئی قانون پارلیمان بناتی ہے تو وہ اس چیز کو ملوز خاطر رکھتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے حد تل امکان کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ریکنسائل کریں آئین کے ساتھ پہلی کوشش ہی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی انکنسسٹنسی نہیں ہے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے کوشش کی جاتی ہے لیکن یہاں جب کیس شروع ہوتے ہیں تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جی اس میں تو بہت تضاد ہو گیا کہ وہاں لفظ اپیل ہے وہاں لفظ ریویو لکھا ہے یہاں آپ اس کو اپیل میں کنورٹ کر رہے ہیں تو اپیل کی رائٹ جو ہے وہ تو آپ ایک دہشتگرد کو بھی دیتے ہیں اپیل کی رائٹ تو آپ ایک مرڈرر کو بھی دیتے ہیں بھی دیتے ہیں اور پھر اپیل کے بعد اس کا ٹرائل کی بھی رائٹ ہوتی ہے وہ کروس اگزیمن بھی کر سکتا ہے یہاں پہ تمام رائٹس کوئی نہیں ہے اور ہزاروں لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا ہے اسی جورس ڈکشن کی ایکسسائز کرتے ہیں پاکستان میں بزراء آزم کو گھر بھیج دیا گیا اور وہ ریمیڈی لسٹ رہ گیا اور ان کو بھی کوئی اپیل نہیں تھی تو اس سمرے میں یہ بات ہوئی اپیل کی اور سپریم کورٹ کی جورس ڈکشن جو ہے اس میں کسی نے کوئی کمی نہیں کی اس میں بلکہ یہ اپیل جو ہے یہ انٹرا کورٹ اپیل کی طرح جس طرح ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل ہوتی ہے